بسم اللہ الرحمن الرحیم حضراتِ گرامیِ قدر آج دوسرا روزہ ہے اور رمضان المبارک کی تیسری شب کا آپ کو وظیفہ بتانا چاہتا ہے آپ کو علمی کے رمضان المبارک اپنے دامن کے اندر بہت ساری برکتیں اور عزتیں لے کر آیا ہے تیسری رات کا جو عبادت ہے اور وظیفہ ہے آپ کو بتانا چاہتا ہے آپ سب سے پہلے تو پنجگانہ نماز کی پابندی کریں نمازِ عشان باجمات ادا کرنے کی کوشش کریں صلاة التراہوی وہ بھی ضرور ادا کریں اس کے ساتھ ہی نمازِ تحجت سے قبل آپ نے اٹھنا ہے اور اٹھنے کے بعد آپ نے ایک ایسا درود میں بتانے لگا اگر اس درود کو اکتالیس راتوں میں ہر روز پڑھا جائے گا تو پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے کہ زمانہ کھڑا ہو کر دیکھے گا کہ یہ مصطفیٰ کا غلام جارہا یہ رسول اللہ کا غلام جارہا اور یہ ایک ایسا درود پاک ہے جس درود پاک کے بارے میں حضرتِ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ جس کو بہت ہی پسند کرتے تھے آج بھی حضور داتا صاحب کے ماننے والے اس درود پاک کو گسرہ سے پڑھتے ہیں اور میں فقیر بھی جب بھی آپ کے قدموں میں جاتا ہوں تو سورہ اخلاص کے بعد میں اسی درود پاک کا عمل بھی کرتا ہوں اور وظیفہ بھی کرتا ہوں اور یہ ایک ایسا درود پاک کی قدرتِ شیخ سالی موسیٰ فریض رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ جہاز میں سفر کر رہے تھے یا کشتی میں سفر کر رہے تھے تو ہمارا جہاز جو ہے یا ہماری جو کشتی ہے وہ ڈوبنے لگے اور ہم حالتِ نیند میں تھے تو خواب میں آقا علیہ السلام تشریف لائے اور حضور اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس درود پاک کے بارے میں بتایا کہ آپ اس کو پڑھیں آپ کی مشکل حل ہو جائے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی آج میں اپنے دوستوں کو سننے والوں کو بھائیوں کو دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں اپنی بیٹیوں کو بتانا چاہتا ہوں اس درود پاک کو نمازِ تحجز سے قبل کم و پیش تین سو تیرہ مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیا کریں اگر اس وقت آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا تو نمازِ ترہویوں کے بعد آپ اس کو تین سو مرتبہ پڑھ لیا کریں اور یہ وظیفہ رمضان المبارک کی تیسری رات کا وظیفہ ہے آپ اس کو ایک دن پڑھنا چاہتے ہیں اور یا اکتالیس دن پڑھنا چاہتے ہیں آپ کو دونوں صورتوں میں اس کی اجازت ہے سب سے پہلے آپ نے اس درود پاک کو پڑھنا تین سو تیرہ مرتبہ اور اس کے بعد آپ نے نمازِ تحجز میں بارہ رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں اور ان نفلوں میں الحمدو شیف کے بعد آپ نے اللہ السمد اس کو چھ سو مرتبہ پڑھنا ہوگا چھ سو مرتبہ سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کم و پیش بارہ سو مرتبہ پڑھ سکتے ہیں آپ کے پاس وقت ہے ہر رکعت میں الحمدو شیف کے بعد سو مرتبہ اللہ السمد اللہ السمد اللہ السمد پڑھ سکتے ہیں دوسری رکعت میں بھی اسی طرح پڑھ سکتے ہیں گویا کہ بارہ رکعتوں میں بارہ سو مرتبہ پڑھ سکتے ہیں یا بارہ رکعتوں میں چھ سو مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو اس کی اجازت ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں پہلے دین یہ زکاہ جائے نماز ادا کرنے کے بعد سورہِ قریش کو ایک سو گیارہ مرتبہ آپ تلاوت کریں جب سورہِ قریش کو ایک سو گیارہ مرتبہ آپ تلاوت کریں گے پھر اس کے بعد سہری کھائیں پھر دعا کریں جو بھی دعا آپ مانگیں گے میرا رب قبول فرمائے گا آؤ اب چلتے ہیں ہم درود پاک کی طرف اور ایک اور بھی بتا دوں اگر آپ کے گھر میں جادو ہے سایہ ہے اس قسم کی چیزیں ہیں یہ درود پاک لکھ کر آپ اپنے دروازے پر لگا دیں اپنے گھر میں بھی آپ لگا سکتے ہیں اور درود پاک کیا ہے درود تنجینہ ہے اللہم مسلی علیہ سکی دنا محمد صلاةً تنجینا بیہا من جمیل آوال وال آفاتی و تقزلنا بیہا من جمیل حاجاتی و تطحرن بیہا من جمیل سیادی و ترفعونا بیہا عندک آلت دروجات و تبلگنا بیہا اکسل غایات کہ درود تنجینہ ہے اس کو آپ ہر روز تین سو تیرہ مرتبہ اگر آپ اکتالیس مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے وہ نظارے آپ کو ملیں گے کہ جو آپ کی سوچ میں نہیں ہوگا تو برکت کے لیے میں دوبارہ پھر پڑھ دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مسلی علیہ سکی دنا محمد صلاةً تنجینا بیہا من جمیل آحفالی والآفاتی و تقزیلنا بیہا جمیل حاجات و تطحرنا بیہا من جمیع السیئات و ترفعنا بیہا اندک آلت دروجات و تبلگنا بیہا اکسل غایات من جمیل خیرات فی الحیات و بعد الممات انکالا کل شئین قدیر یہ درود پاک ہے اس کو آپ تین سو تیرہ مرتبہ چاہے عشاء کی نماز کے بات پڑھ لیں یا نماز تحجہ سے پہلے پڑھ لیں دونوں صورتوں میں آپ کو اس کی اجازت ہے اور اس کے فائد جو ہیں غرب رسول کے ساتھ ساتھ آپ کو اتنا رزق ملے گا کہ آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا فآخر داونا الحمدللہ رب العالمين